نمسکر ون انڈیا میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں اچھا پاکستان کرکٹ ٹیم کو بیتے سوموار قرارہ جھٹکا لگا پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ مزبا اُلہر اور بولنگ کوچ وقار یونس نے اپنے پرد سے استیفہ دے گیا اب یہاں ہر کسی کے ذہن میں یہ بات ضرور اٹھ رہی ہو کہ آخر ایسا اچانک ان دونوں دگجوں نے کیوں کیا اگر آپ کے مند میں بھی یہ سوال اٹھ رہا ہے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیں درزل بیتے سوموار پاکستان کرکٹ ٹیم نے ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ دوزار اکیس کے لئے اپنے سکوارڈ کا اعلان کیا ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کے لئے پاکستان کی جو سکوارڈ گھوشت کی گئی ہے وہ کافی مضبوط نظر آ رہی اب سکوارڈ کے اعلان کے کچھ دیرواد ہی پاکستان کے مکھی کوچ مزبا اُلہر اور گینبازی کوچ وقار یونس نے اپنے پرد سے استیفہ دے گیا سبھی کو حیرت میں ڈال دیا پورے دن چرچہ بنی رہی کہ آخر مزبا اور وقار نے مہتفون ٹورنمنٹ سے پہلے اتنا بڑا خدم کیوں اٹھایا تو اب جانکاری ملی ہے کہ ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ دوزار اکیس کے لئے گھوشت پاکستان ٹیم میں آزم خان کے چین سے مزبا بلکل بھی خوش نہیں پاکستانی میڈیا کی خبروں کے مطابق مزبا اس پکش میں نہیں تھے کہ آزم خان کا چین کیا جائے وہ اس سیلیکشن سے نہ خوش ہے اور اس کے جانکاری انہوں نے پی سی بی کے سی ای او واسیم خان کو دے دی مزبا اولہک اور وقار یونس اپنے پت سے استیفہ دے چکے اس بیچ پاکستان کرکٹ ٹیم کے مکھے چین کرتا نے آزم خان کے ٹیم میں چنے جانے کا بچاؤ کرتے ہوئے پریس کانفرنس میں کرتا محمد ریزوان پاکستان کے ویکٹ کیپر کے روپے پہلی پسند وہی آزم خان کا چین میڈل آورز میں سپنرز کی دھنائی کرنے کی چھمتہ کو دیکھ کر کیا گیا بینار پاکستان کو ٹی ٹوینٹیو ویشو کپ دوہزار اکیس میں گروپ دو میں جگہ ملے جہاں اس کے ساتھ بھارت نیوزیلینڈ افغانستان اور دو کولیفائنگ ٹیمیں بابر آزم کے نیتری طبالی پاکستان ٹیم چوبیس اکٹوبر کو بھارت کی خلاف مقابلے کے ساتھ ہی اپنے ٹی ٹوینٹیو ویشو کپ اویان کی شروعات کرنے اس صبر میں فلحال ہیتنا ہے تمام اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہے ون اینڈیا کے ساتھ